لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات زندہ بات السلام علیکم دیئے سٹورنٹس ویلکم ٹو گریٹ سائنس اکیڈوی دس اس عبدالقدیر مالک دیئے سٹورنٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری سیکنڈ ڈیئر کی متمیٹکس کی اوپر لیکچر سیری جاری ہے اور ہم بات کر رہی ہیں چپٹر نمبر فور کے اوپر اور اس کی ایکسرسائز فور پوائنٹ فور کے اوپر ہم ڈسکیشن کر رہے ہیں سٹورنٹس آج ہم ایکسرسائز فور پوائنٹ فور کے اندر قویسچن نمبر سیون کو ڈسکیشن کریں گے یہ ایک انتہائی لمبا قویسچن ہے اور پیپر پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے انتہائی امپورٹنٹ قویسچن ہے اب سٹورنٹس ایک بات یاد رکھی گا کہ یہاں پہ ہمیں تین پارٹس دیئے گئے ہیں تو وہ ایزا اگر لانگ کے لیے آپ سے پوچھتا ہے تو ایک پارٹ آپ سے وہ پوچھے گا اگر وہ شارٹ کے لیے پوچھتا ہے تو سٹورنٹس جسٹ آپ کو وہ فرسٹ پارٹ آپ سے پوچھے گا تو یہ قویسچن جو ہے وہ اوپجیکٹیو کے لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے short question کے لحاظ سے بھی important ہے اور as a long question کے لیے بھی important ہے سٹرنیس دیکھیں question number 7 میں کیا کہتا ہے the verses of tri angles are a, b and c find the coordinates of centroid arthro centers and circum center of the triangles اور ہم نے last پر یہ بھی find out کرنا ہے کہ جو ان کے ہم نے coordinates find out کرنے ہیں وہ جو points آئیں گے وہ کیا collinear ہوں گے سٹرنیس دیکھیں تو centroid ہمارے پاس اصل میں کیا ہوتا ہے تو یہ کیونکہ ایک already long question ہے اور lengthy اس کی calculation ہو جائے گی تو میں definition آپ کو زبانی بتا رہا ہوں آپ اس کو quote کر لیجئے گا کہ centroid of a triangle is the point congruency of the median جو آپ کے پاس congruency ہے of median کی وہ جب ہمارے پاس ایک point کے اوپر آکے meet کریں گے تو اس کو ہم کیا نام دیں گے centroid کا نام دیں گے تو سٹرنیس پارٹ اے دیکھیں solution line کھینچیں جو b c کے mid point کی اوپر آکر کیا کریں cut کریں next آپ یہاں سے ایک line draw کریں جو a c کے median یعنی کہ یہ median ہے تو اس کی اوپر آکے cut کریں اور یہاں سے آپ ایک line کھینچیں تو اس نے یہاں سے وہ گزرتی ہوئی جائے گی اور دیکھیں یہ تینوں جو median ہیں یہ آپ کے پاس ایک point پہ کیا کریں جی meet کریں تو یہ جو point ہے ہمارے پاس یہ والا یہ سٹرنیس کیا کراتا ہے جی centroid کراتا ہے اب سٹرنیس ہم نے already سٹرنیس 4 جب 4.1 کو ڈسکس کیا وہاں پہ بھی ہم نے calculate کیا تو یہاں پہ بھی ہم direct ہی جو ہے نا وہ calculate کرتے ہیں so given that given that given ہے جی ہمیں coordinates a ہیں جی ہمارے پاس minus 2 and 3 b کے coordinates ہیں جی minus 4 and 1 c کے coordinates ہیں جی 3 and 5 ٹھیک ہے جی تو ہم جو ہے وہ نکالنے جا لیں جی centroid 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 of triangle a b c ٹھیک ہے جی so let's suppose کہ ہمیں وہ ہمارے پاس اس کے جو coordinates ہیں جی centroid ہم کہہ دیتے ہیں جی let let i be the یہ جو ہے آپ کے پاس یہ والا let i be the centroid 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 of triangle angle a b c ٹھیک ہے تو اسمیں میرے پاس centroid کا ہم نے فارمولا پڑا ہوئے جی i is equal to میرے پاس آجے گا جی x1 plus x2 plus x3 یہ direct ہم فارمولا لگا رہے ہیں جی divided by 3 y1 plus y2 plus y3 divided by 3 اب اسمیں آپ کے پاس یہ x1 y1 x2 y2 x3 y3 just یہاں پہ values put کرتے ہیں تو آپ کے پاس centroid آجے گا جی minus 2 minus 4 and plus 3 divided by 3 and سنس یہاں ہے کہ میرے پاس y1 کے coordinates میرے پاس 3 y1 value میرے پاس 1 and plus y3 کی value میرے پاس 5 یہ ہے جی y1 y2 and y3 divided by 3 so سنس یہاں آگے جی میرے پاس minus 6 minus 6 plus 3 کریں گے تو just میرے پاس minus 3 by 3 and سنس یہاں آجے گا جی میرے پاس 9 so 9 by 3 تو final میرے پاس جو centroid ہے وہ ووہ سنس آجے گا جی minus 1 and 3 تو آپ اس کو بتا دیں جی centroid centroid of triangle a b c is وہ سنس ہے جی میرے پاس minus 1 and 3 so یہ ہمارے پاس سنس کیا ہوا جی first part evaluate ہوا اس طرح ہم کسی b triangle کا centroid ہے وہ find out کر سکتے ہیں اور بھی ہے اس کا method وہ آپ اس کا midpoint نکال کے پھر وہ equation نکال کے وہ تھوڑا لمبا کام ہو جے گا بے شک ڈائریکٹ اس کو نکال لیں next وقت ہم کیا کرتے ہیں جی ortho center نکال جا رہے ہیں b part ہے جی مارے پاس ortho center ortho center ortho center اس طرح میں کیا ہوتا سیم وہی definition جس آپ نے کہا کہ کہ ortho center of a triangle is a point of congurency that its altitude جو altitude کا ایک آپ کے پاس point ہوگا آپ اس کو نام دوگے اگر ہم اس کو triangle کی مطلب سے سمجھے diagram یہ آپ کے پاس ایک triangle ہے a b and c ٹھیک ہو گیا تو آپ نے کیا کرنا یہاں سے ایک line draw کریں جو بالکل perpendicular ہو b c یہاں پہ ایک آپ کے پاس altitude ہے یہاں سے ایک line draw کریں جو کہ perpendicular ہو a c تو یہ 90 angle بنا اور یہاں سے ایک line draw کریں تو جو a اور b کے بلکل perpendicular کولر ہو تو یہ جو آپ کے پاس point آئے گا یہ سارے کے سارے کیا ہوتے جب altitude from a is perpendicular to side b c ٹھیک ہے تو جب تینوں کے تینوں altitude ایک point پہ meet کرتے ہیں تو اس point کو ہم کیا نام دیتے ہیں آرث center کا نام دیتے ہیں اب ہم اس کو calculate کیسے کریں گے یہ بڑی important بات ہے اب اس کو calculate کرنے کے لیے ہم کسی دو lines کی کیا کرتے ہیں ایک ویشن فائنڈ کرتے ہیں اگر ہم دو lines کی ایکویشن فائنڈ کر لیں then ہم پوائنٹ آف intersection فائنڈ کریں جی وہ پوائنٹ آف intersection جو ہوگا آرث center ہوگا تو سب سے پہلے سنیس دیکھیں point تو ہمارے پاس موجود ہے a کے coordinates ہیں ہمارے پاس minus 2 and 3 جبکہ b کے coordinates ہیں ہمارے پاس minus 4 and 1 and c coordinates میرے پاس 3 and 5 پوائنٹ آپ کے پاس موجود ہے اس line کی جو line altitude from a والی اگر آپ line find ڈ کر لیں اور کوئی دوسری line find ڈ کر لیں ان کا point intersection لے تو آپ کے پاس آجائے جی آرث center آجائے گا سب سے پہلے سنیس آپ کیا کریں آپ اگر b اور c لے رہے ہیں تو نکال لیں اگر ہم a b side کی بات کریں تو اس کو میں نام دے رہا ہوں جی m1 کا یہ میرے پاس equal ہے y2 minus y1 divided by x2 minus x1 اب آپ کو slope نکال نہیں آتی ہے تو اگر ہم a اور b لے رہے ہیں تو ہمارے پاس جو ان کے value آئیں گے 1 minus 3 divided by minus 4 and plus 2 یہ minus plus ہو جائیں گے تو اس میں آگے جی میرے پاس minus 2 by 2 that are equal to 1 تو میرے پاس slope of a b ہے وہ کیا آگے جی میرے پاس 1 کی equal آگے اس ترہا سنجھ آپ نکال لیں slope of slope of slope of bc نکال لیں slope slope of bc is equal to m2 کا نام دیں y2 minus y1 divided by x2 minus x1 so that are equal to y2 کی value میرے پاس 5 y1 کی value میرے پاس minus 1 and 3 plus 4 that are equal to 4 by 7 یہ میرے پاس slope m2 آجے گی اسی طرح آپ کیا کریں slope of slope of a c نکال a c to s m3 joh y1 divided by x2 minus x1 to s y a m3 divided by 3 plus 2 answer become 2 by 5 to h joh altitude from a h h perpendicular bc k y is co since altitude 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 from a is perpendicular to side side bc to s m3 altitude from a joh h 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 slope of altitude from A وہ میرے پاس کیا آ جائے گا جی کیونکہ وہ B C کے perpendicular ہے تو اس کا negative reciprocal لے لے minus 7 by 4 آ جائے گے so equation of so equation equation of line through through point A کے through جو ہمارے پاس equation of line آئے گی وہ strength کیا آئے گی جی through A A کے coordinates ہیں میرے پاس minus 2 add 3 اور slope جو strength ہے میرے پاس slope وہ strength ہے میرے پاس minus 7 over 4 تو strength ہم جانتے ہیں y minus y1 is equal to m into x minus x1 اس کے اندر یہ values لگا دیں تو آپ کے پاس ایک line کی equation آ جائے گی تو strength آپ کے پاس یہ آئے گا minus 3 that are equal to minus 7 by 4 into x plus 2 یہ values یہاں پہ لگا دیں اور strength point slow ہم نے use کی so 4 divide اور ادھر آکے multiplying ہوگا تو یہ میرے پاس آئے گا 4y minus 12 is equal to minus 7 کو اندر multiplying کروا دیں 7x minus 14 strength اس کو اٹھا کے ادھر لے آئے تو یہ میرے پاس آجے گا جی plus 7x ہو جائے گا plus 4y and minus 12 plus 14 is equal to 0 so میرے پاس ایک line جو ہے l1 strength میرے پاس آجے گی 7x plus 4y plus 2 is equal to 0 تو strength اس line کو ہم نے کیا کر لیا جی find out کر لیا اب اسی طرح strength ہم کیا کرتے ہیں remaining ایک اور line جو ہے وہ ہم find out کر لیتے ہیں پھر ہم اس کا point of intersection لیں گے تو ہمارے پاس کیا آجے گا جی ortho center آجے گا اب strength آپ کیا کریں جی next آپ بشک آپ c کی لے بات اے کیا یا b کی لے بات اے کیا جو بھی آپ slope نکالنا چاہرے تو اگر ہم لے رہے ہیں altitude since یہ اس کو بتائیں altitude altitude from b from b is perpendicular یہ perpendicular ہے کس کے side side کس side کے جی ac تو اس نے ac کے یہ کیا جی perpendicular ہے تو آپ کے پاس slope of slope of altitude altitude from from b جو ہے وہ stress آجے گا جی b from b is equal to ac کی slope آجیے اس میں میرے پاس 2 by 5 اس کا ریسی پر تو یہ آگے میرے پاس minus 5 by 2 1 5 x plus 2 y minus 2 plus 20 is equal to 0 so l2 so l2 5 x plus 2 y plus 18 is equal to 0 اب یہ میرے پاس stress کیا آگے جی lines آگی اب ایک line یہ ہے اور ایک line یہ ہے اگر ہم اس کا point of intersection find root کر لیں تو stress وہ ہمارے پاس کیا آجے جی ortho center آجائے گا تو far far point of point of intersection تو far point of intersection تو point of intersection کے لئے stress ہم کیا کرتے ہیں جی وہی cross multiplication کا concept use کرتے ہیں minus y over determinant and some constant over determinant یہ آگے جی پاس جب ہم x کی بات کریں گے تو stress ہم y کے coefficients اور y کے جو coefficients ہے وہ میرے پاس 4 یہاں پہ میرے پاس y کا coefficients 2 constant یہاں پہ میرے پاس 2 اور یہاں پہ میرے پاس 18 اسی طرح next میرے پاس جب y ہم بات کریں گے تو x کا coefficients 7 یہاں پہ 5 x coefficients اور 2 and 18 اسی طرح 7 5 and 4 strength 2 یہ آج بھی میرے پاس ٹھیک ہوگا اب آپ اس کا determinant لیلے تو strength یہ آگا جی x over 18 4 are 72 and minus 4 is equal to minus y over 18 7 are I think so 126 and minus strength 5 2 are 10 that are equal to 1 over 14 minus 20 یہ آجائے جی میرے پاس so x over strength یہ میرے پاس آگا ہے 68 is equal to minus y over 116 and is equal to 1 over minus 6 آجائے x over 68 ایک دفعہ آپ equal رکھ لیں minus 1 over 6 and strength آپ ایک دفعہ رکھ لیں minus y over 116 is equal to minus 1 over 6 یہاں سے evaluate کریں cross multiplication کر دیں 6 x is equal to strength یہ میرے پاس آجائے 68 minus کا اور اگر ہم یہاں پہ اس کو لے آئیں تو strength میرے پاس x is equal to آجائے minus 68 by 6 so 2 3 are 6 and 2 3 are and 2 4 so x کی value strength میرے پاس آگے minus 34 4 by 3 آگے اسی طرح strength آپ کی values نکال لیں تو یہ آگے 6 y minus minus سے cancel out ہوا and 1 16 y کی value ہے وہ میرے پاس آجائے گی 1 16 by 6 so 2 3 0 2 5 0 and 2 8 0 0 یہ میرے پاس strength y کی value ہے وہ آگے جی 558 by 3 تو یہ strength آپ کے پاس x اور y کی value آئی ہیں یہ آپ کے پاس اصل میں کیا ہیں point of intersection ہے تو point of intersection ہوگا وہ کیا ہوگا جی ortho center ہی ہوگا so آرTHO center of triangle a b and c وہ strength میرے پاس آجے گا جی minus 34 over 3 and 58 over 3 so یہ میرے پاس ortho center آجے گا اس طرح ہم strength ortho center کے coordinates ہیں ان کو find out کرتے ہیں اب ایک دفعہ پورے white board کا screen چھوٹ لے لیں پھر ہم circum center of the triangle کو find root کرتے ہیں circum center of the triangle کیا ہوتا ہے جی چلیں c part ہے ہمارے پاس circum center circum center strength کیا ہوتا ہے جی آپ کے پاس اگر کوئی triangle ہے ٹھیک ہے یہ triangle ہے چلے میں تھوڑی بڑی سی triangle جو ہے اس کو بنا لیتا دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ یہ triangle ہے یہ a b and c ٹھیک ہے جی اب strength ہمارے پاس جو a coordinates ہیں وہ ہیں جی ہمارے پاس minus two and three minus two and three stress b کے ہمارے پاس جو coordinates ہیں وہ strength ہیں جی ہمارے پاس minus four and one جبکہ c ہمارے پاس coordinate size thing three and two تھے three and five three and five اب آپ کے پاس circum center کیا ہوتا ہے جی stress آپ نے کیا کرنا جی اس کی definition c پوچھ جاتے تو آپ نے اس کو define کر نا ہے کہ ہمارے پاس جو circum center of triangle ہے وہ کیا ہوتا ہے جی circum center of triangle is the congruency of of the point right by sector right by sector سے کیا امراض ہے جو آپ کے پاس a b side ہے نا ٹھیک ہے اس کا right by sector mean آپ پہ ایک mid point لیں ٹھیک ہے یہاں سے اس کا right by sector ٹھیک ہے اور یہاں سے mid point لیں جو کہ اس کے mid میں ہو تو اس کا right by sector یہ ہوتا ہے اس طرح آپ b اور c mid point لیں تو اس کا right by sector ہوتا ہے ہم نے دو کئی find root کرنا پھر point of intersection find root کریں گے تو ہمارے پاس اس کا circum center ہے find root کے آجائے گا یہ mid point ہے اس کو میں نام دی دی کا اس کو نام دی 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 ہوں جس ہم نے ابھی کیا کرنے جی ان کے coordinates find root کرنے کے بعد جو اس کی slope ہم نے find root کی تھی ہے already ہم right bisector ان کی equation مل جائیں گی پھر ہم ان کا point of intersection find root کریں گے تو point of intersection ہوگا circum center ہوگا تو اس کو solution کے اندر دی is the mid point of a b a b mid point so coordinate of coordinate of d اس نے میرے پاس آجے گا جی mid point کا formula آپ use کریں کیونکہ یہ a اور b کے ترمیان ہے تو minus two minus four divided by two and three plus one divided by two تو اس میرے پاس یہ آجے گا جی minus six over two and four by two تو میرے پاس d کے coordinates آگے جی minus three e is the e is the mid point mid point of کس کہہ جی a c کا mid point ہے ٹھیک ہے تو coordinate of coordinate of coordinate of miss ہمارے پاس آجے گے جی coordinate of e یہا بھی mid point لگا رہے ہیں so minus two plus three divided by two and three plus five divided by two تو اس میرے پاس آجے گا جی one by two and eight by two تو اس e کے coordinates میرے پاس آگے جی one by two and four یہ ہمیں ملے گئے اب ہم نے جو slope نکالی تھی a b اگر آپ کو یاد ہو تو اس کو میں نے نام دیا تھا m one کا جو کہ میرے سلوپ آف a c جی وہ a c کے perpendicular ہے تو ہمارے پاس سلوپ تھی جس کو ہم نے m3 کا نام دیا تھا یہ ہمارے پاس two by five ٹھیک ہے اس سے پریویس ہم نے پارٹ میں یہ calculate کی تھی اب کیونکہ سلوپ یہ جو آپ کے پاس right by sector ہے وہ perpendicular ہے a اور b کے تو سنس آپ اس کو بتائیں since جو آپ کے پاس right by sector ہے right right by sector is perpendicular to is perpendicular to a b تو جو آپ کے پاس slope ہو گی سنس وہ آپ کے پاس آگی جی slope is equal to اس کا negative reciprocal لے تو minus one ہی آپ کے پاس آجائے تو آپ equation نکالیں equation of line equation of line through through strength آپ نے کیا کریں جی through d جو ہے اس کے coordinates آپ کے پاس آئیں جی minus three and two اور slope آپ کے پاس ہے جی and slope آپ کے پاس ہے جی اس کا negative جب ریس پرو کلا آپ نے لیا تو minus one تو ہم یہاں پہ point slope form use کریں گے point slope form تو point slope form ہم لگا کر اس کی line find would کریں گے so y minus y one is equal to m into x minus x one just values کو put کر دیں so y minus minus two and slope minus one into x plus three so right 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 by sector by sector of e here right by sector of d mention کر لی d and right by sector of e perpendicular to perpendicular to to students now have perpendicular to slope is equal to minus five by two so equation of line equation of line through students have e coordinates 1 by 2 and 4 and students have slope slope and slope and slope جو ہیں وہ strength ہے ہمارے پاس اس کا negative pro column نے لیا ہو y by 2 equation of line y minus y 1 is equal to m into x minus x 1 to strength value y minus 4 is equal to minus 5 by 2 and x plus strength کی آ جائے میرے پاس x minus 1 by 2 minus 1 by 5 کو minus 5 by 2 کو multiply کروا دیں so یہ آج ہے کہ میرے پاس minus 5 x by 2 and students یہ آج ہے کہ میرے پاس further minus minus plus 5 by 4 so پوری equation سے 4 کو multiply کروا دیں جب multiply رہیں تو 4 y minus 16 is equal to minus 10 x 4 2 0 10 10 x just آپ کے پاس 5 سب کو اٹھا کے در لے تو پاس 10 x plus 4 y minus 16 minus 5 is equal to 0 تو 10 x plus 4 y minus 21 is equal to 0 تو یہ میرے پاس l2 آگئے ٹھیک ہو گئے اب ہم نکال لیں point of intersection اگر ہم point of intersection find out کر لیں far point of far point off ان دو line کا point of intersection ہوگا وہ مارے پاس کیا ہوگا جی circumcenter ہوگا point of intersection تو point of intersection کے لیے x over determinant is equal to minus y over determinant and 1 over determinant یہ فرم آگئے تو اس میں آپ کے پاس یہاں پہ آگا جی 1 1 4 and minus 21 یہ آجائے گئے میرے پاس next y کی بات کریں گے تو ہمارے پاس آگا 1 and 1 next میرے پاس اس line میں آگا 10 and minus 21 next میرے پاس آگا 1 and 10 and 1 and 4 یہ آجائے گا ٹھیک ہوگیا اب سنیس آپ اس کا لیں determinant تو آپ کے پاس simplification کے بعد جو circum center ہے وہ find out ہو کے آجائے گا ٹھیک ہوگے جی تو next میرے پاس x over determinant لیں تو یہ ہے کہ minus 21 minus 4 is equal to minus y over یہ آگا کہ میرے پاس minus 21 and minus 10 that are equal to 1 over 4 minus 10 x over minus 25 is equal to minus 31 minus minus cancels out 31 is equal to 1 over minus 6 x is equal to minus 25 is equal to minus 1 over 6 so this implies that minus minus cancels out so x value k divide divide over to multiply so 25 over 6 is you cancels out y over 31 that are equal to minus 1 over 6 so y ki value 1 x3 y3 1 is equal to 0 ہوتا ہے so just miss جو آپ نے point find out کی ہیں اس میں لگا دیں اور r1 سے expand کیجئے گا دیکھئے گا کہ یہ اس ونس آپ کے پاس ایک collinear بھی ہوگا میں نے اپنے notes کا اندر evaluate کیا ہوگا ہے اور یہ ایک determinant ہے جس میں یہاں اس کو لگا رہا ہوں پہلے lecture کافی lengthی ہو چکا ہے تو further lecture جو ہے وہ lengthی نہ ہو so یہ آپ کے لئے ایک چھوٹی سی assignment چھوڑ کے جا رہا ہوں minus 34 over 3 and 58 over 3 and 1 next miss ہمارے پاس x3 کی جو value ہے وہ ہے جی میرے پاس 25 by 6 and minus 31 by 6 and 1 is equal to 0 now stress آپ نے اس کی لیننگ ہے left hand side ٹھیک ہے so stress آپ نے جب اس کی لیننگ ہے left hand side تو آپ نے یہ show کرنا ہے کہ یہ آپ کے پاس equal to 0 آتا ہے کیسے لے کے آنا یہ آپ کی اوپر dependent ہے کہ آپ اس کو کیسے show کریں گے just stress آپ نے کیا کریں جی اسی کو r1 سے expand کر دیں یہاں پہلے آپ کیا کر لیں اس میں سے 3 کو کامل لے لیں جب آپ stress 3 کو کامل لیں گے تو ادھر وہ کیا ہو جائے گا اس لیے میں multiply کیونکہ یہ determinant کی property ہے نا کہ ہم ایک ہی column سے same number یا row سے کامل لے سکتے ہیں تو stress یہ میرے پاس اگر یہاں سے میں just 3 کو کامل لوں تو 3 کو جب میں کامل لوں گا تو یہاں سے 6 کو کامل لوں گا تو یہ میرے پاس دیکھئے کہ کیا result آتا جی minus 1 3 and 1 next stress یہ میرے پاس آگے جی minus 34 and 58 that 3 یہاں پہ 3 آ رہے گی کیونکہ 1 ہے یہاں پہ تو نہیں ہے نا اصل میں آپ کے پاس تو یہاں سے جب وہ باہر جائے گا تو ادھر وہ multiplying another word وہ ہو جاتا ہے جی یہاں پہ آ جائے گا جی 25 and 31 and stress یہاں پہ آ جائے گا جی 6 is equal to 0 اب miss miss اب اس کو R1 سے expand کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کس کا انصر کیا آئے گا جی 0 کے equal آئے گا تو stress آپ نے نیچے بتا دینا جی جب آپ نے left hand side لینے میں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں mention کروں جی left hand side جب آپ اس کو evaluate کریں گے تو یہ right hand side کے equal آ جائے گے نیچے آپ نے بتایا ہے جی hence hence these points these points are co-linear just stress آپ کے لئے میں چھوٹی سی assignment دے کے جا رہا ہوں just R1 سے expand کرنا ہے آپ نے first year کے اندر بڑی detail کے ساتھ اس determinant 3x3 کو expand کیا ہوا ہے اگر کسی قسم کو question ہوا تو last minute section میں بتائیے گا stress آپ ایک دفعہ پورے white board کا screen shot لے لیں جی تو ڈی اے stress i hope کے آپ نے screen shot لے لیا ہوا ہوگا اور students i hope کے آپ نے اس questions کو بھی understand کیا ہوگا کسی بھی students کا اس questions کے about کسی قسم کا question ہوا تو last minute section میں بتائیے گا کیونکہ یہ ایک بڑا لمبا question تھا اور conceptual بھی تھا یہ as a short question as a long question اور objective کے لئے بڑا important تھا اس لئے میں نے آپ کے ساتھ discuss کیا i hope کے students آپ کو مزہ آیا ہوگا باید ابھی students اپنی دعا میں یاد رکھی گا انشاءاللہ اسی چینل کے پر آپ کے ساتھ دوبارہ ملکات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم